مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حابیدکاً خیر الخلق کلی ہیمی مولا یا صلی و سلیم السلام علیکم دوستو آمیل کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے پتا چل گیا ہوگا کہ آج ہم سلمانی انگوٹھی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں دوستو سب سے پہلے تو عمل کی طرف میں آپ کو بعد میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ اس قسم کے عملیات کو کس طرح کرنا ہے لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ سلمانی انگوٹھی آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو یہ کہ جس کسی کے پاس بھی سلمانی انگوٹھی ہوگی اس پہ کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرے گا دوسری بات جب آپ کے پاس سلمانی انگوٹھی ہوتی ہے تو آپ کسی بھی قسم کے جنات کی حاضرات کر سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں تو جنات کے پورے پورے قبائل آپ کے قبضے میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ سلمانی انگوٹھی کو کسی بھی بندے کے دماغ کو قابو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ جس بندے کے پاس سلمانی انگوٹھی ہوتی ہے اس کا جاو جلال جو ہوتا ہے وہ دوسرے بندے کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اس کا تابع دار اور متی بن جاتا ہے دوستو یہ تو تھے کچھ بڑے فوائد سلمانی انگوٹھی کے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں جن کا ذکر اگر میں کرنا شروع کر دوں تو تقریباً یہ ویڈیو ایک گھنٹے تک کی ہو جائے گی دوستو جو اصلی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں یا جس نکتے پر میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کورس ہے روحانیت اور عملیات کورس یہ دو مہینے کا ہے اور اس میں نہ صرف ہم سلمانی انگوٹھی کا عمل کرواتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی عملیات ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی عملیات ہیں جیسے کہ اگر کسی کو مالی مسائل ہیں تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس عملیات موجود ہیں جس میں آپ عمل کرنے کے بعد آپ کو جو مالی مدد ہوتی ہے وہ غیبی طور پر ملنا شروع ہو جاتی ہے مثلا میرے پاس ایک عمل تھا جو میں نے آج سے ایک دن پہلے یا دو تین دن پہلے اپلوڈ کیا جس میں میں نے بتایا کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو اپنے بستر کے جو آپ کا تکیہ ہوگا اس کے نیچے سے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے اب اس پہ جو یقین والے تھے انہوں نے یقین کیا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پھر لوگوں نے میں سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ نے یہ عمل کیا ہے تو دوستو میرا جواب یہ ہے کہ میں نے بھی وہ عمل کیا تھا اور مجھے پیسے بھی ملنا شروع ہو گئے تھے لیکن میرے ایک بہت ہی قریبی عزیز تھے ان کو شک ہو گیا کہ یہ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یا ان کی جستجو تھی کہ وہ مجھ سے پوچھیں یا میرے سے وہ عمل لیں تو جب انہوں نے میرے سے پوچھا تو کیونکہ وہ بہت قریبی تھے تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں مجھے پیسے مل رہے تھے تکیہ کے نیچے سے تو وہ پھر کیا ہوا کہ جو عمل تھا اس کا اثر ختم ہو گیا اور اس کے بعد مجھے پیسے نہیں ملے تو مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو سیغہ راز میں رکھیں گے تو آپ کو پیسے ملتے رہیں گے غیبی طور پر اور اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی حصار نہیں ہے یہ عمل بھی ہمارے روحانیت اور عملیات کورس میں شامل ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اس میں آپ یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو الگ گھر لینا پڑے گا آپ کو اگر باہر جو خصوصی طور پر حضرات رہتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ہیں کیا نام ہے ایک کمرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ہم کیسے عمل کریں گے سامان کیا ہوگا وہ بھائی کوئی سامان نہیں لگے گا کوئی سامان نہیں لگے گا آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم آپ کو ایسے عملیات دیں گے جو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے جیسے بھی آپ وہاں آپ کر سکتے ٹھیک ہے ایسے عملیات آپ کو نہیں دیے جائیں گے جو آپ نہ کر سکیں تو دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سے بہت سارے لوگ تعلیم لے رہے ہیں ایک یا دو نہیں ہیں کافی سارے ہیں جو تعلیم لے رہے ہیں میرا کام تعلیم دینا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کیا نام ہے ہر ایک بندے کو بہت سارے لوگوں کو جو ہے میں ایک ساتھ تعلیم دیتا ہوں ایسا نہیں ہے ہر ایک بندے کو الگ الگ سے وقت دے کر ورڈس ایپ کال کے اوپر تعلیم دی جاتی ہے ٹھیک ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ دس پندرہ بندے ہوں گے تو سب کو ایک ساتھ تعلیم نہیں ہر ایک بندے کو اللہ غلاق تعلیم جاتا ہوں تو کافی جان مارتے ہیں ہمیں اس میں تو دوستو اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ لازمی رابطہ کریں ٹھیک ہے دو مہینے کا کورس ہے ہدیہ ہم نے صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں رابطہ نہ کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ